اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس سے آگے آتا ہے یہ پانچ چھے ٹرمز ہیں لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم دہن میں رکھئے کہ دو مددے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نزاجوئی کے لئے مال خرچ کرنے کی ایک مد ہے غورباء یتاما مساکین محتاج بیوائیں ان کے لئے یعنی ابنائے نو میں سے یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے اجزاء و اقرباء ہیں ان کے لئے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا واجر ملے گا یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے آپ نے خرچ کیا ایک این اللہ کے دین کے لئے خرچ کرنا انفاق کا لفظ اس کے لئے ہے اور قرض حسنہ اس کے لئے انفاق انفاق مال انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو اس طرح اُبھارنا کہ باطل کے ساتھ دور آشمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے ایک جماعت وجود میں ہائے ان کے لئے اصاد و سامان فراہم کیے کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر برحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمہ قرض حسنہ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی مثال اللہ مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راب عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی وہ بھی سبیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے نیکی کا وہ بھی راستہ ہے سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بلکل مفہوم اور ہے وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکاة بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے لیکن اس میں بھی ایک مند سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے اگر تو آپ کے قریب اعضاء و اقارب ہیں غرباء ہیں تو ان کا حق فائق ہے پہلے ان کو دی بہرحال فی سبیل اللہ انفاق مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات سنبلے پیدا ہوئیں سات خوشیں سات بالیاں یہ سات سٹے بادنے کا سٹا ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں مکہی کا سٹا ہے اس میں کتنے دانے ہیں فی قل سنبلتن میں اتوحبہ اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک میں تو ایک دانے سے سات سو دانے موجود میں آگئے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے میں اور یہ تو تمہیں تمثیلا بتایا ہے اللہ اس سے بھی دمنا کرے گا جس کو چاہے گا صرف سات سو گنا نہیں اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بڑی مست والا ہے اللہ بہت سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے جو لوگ کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں دیکھئے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے پھر میری بات مانی دانی چاہیے ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لئے کام کر رہا ہے یہ بھی ان دو رکوعوں کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی کوئی شخص ہے اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا اس پر احسان بھی رکھ دیا کوئی تقریف دے کلمہ کہ دیا تو جو آپ کا عجر و ثواب تھا وہ زیرو ہو جائے گا جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جت لاتے ہیں نہ کوئی اور تقریف پہنچاتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لئے مغفرت ہے وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَعْزَرُونَ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حضن سے دوچار ہوں گے قولم معروف بھلی بات کہنا وَمَغْفِرَةً اور درگدر کرنا خیرم بہتر ہے من صدقت اس خیرات سے يَتْبَوْهَا عَزَا جس کے بعد کے عذیت پہنچائی جائے کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لئے آئی گیا ہے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو اگر آپ نہیں کر سکتے مدد قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے معذرت کر لیجئے یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درشتی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرَ پھر بھی یہ ہے کہ مَغْفِرَةً اور معاف کیجئے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دیتو تیا اس کے بعد اسے دو چار جبلے بھی سنوا دیئے کوئی اور سلواتیں بھی سنا دیئے اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وَاللَّهُ غَلِيٌّ حَلِيمٌ اللہ تعالی غلی ہے اور حلیم ہے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے شکایت کرے گا ہے میرے بندے چیلے پاس مال تھا میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے روٹی مانی تو نے مجھے کھلایا نہیں بندہ کہا اللہ تو غلی ہے تجھے بھوک تجھے احتیاج ہے کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو مانگا تھا تجھ سے وہ مہت تھا میرا بندہ تھا تجھ سے رکھانے کو نہیں دیا تو گویا کہ مجھے نہیں دیا اے میرے بندے میں دنگا تھا میں نے تجھ سے میں نے چاہا کہ میرا سطر دھام دے مجھے کوئی لباس دے دے لیکن یہ کہ تُو نے نہیں دیا یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے جو دے رہے ہو سمجھ لوں کہ اللہ کو دے رہے ہو اور حلیم ہے وہ حلم والا ہے فورا نہیں پکڑتا تمہیں تم جو بھی کرتے ہو جو دل سے اتری ہوئی شئے وہ اللہ کے نام پہ دے دو جو ردی چیزیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو تو اللہ تعالیٰ کی زہرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیش کے سرما کر دے ہو تو وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں حلیم ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے صدق اللہ العظیم